پریگننسی نو مہینے یعنی کے پورے چالیس ہفتے کی ہوتی ہے اور ان چالیس ہفتوں میں گروتی مہیلاؤں کے اندر بہت سے بدلاو ہوتے ہیں اور ان کے جیون میں اس دوران بہت سے پڑاو آتے ہیں اور ڈیلیوری کا سمیں نزدیک آتے آتے گروتی مہیلاؤں کے شریر میں بہت سے بدلاو ہوتے ہیں یہ بدلاو شارعرک طور پر بھی ہوتے ہیں اور بھاونات مک طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں ان بدلاو سے کبھی کبھی گروتی مہیلہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہے اور جو مہیلہ پہلی بار ماں بن رہی ہے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پریگننسی کے انتیم سمیں میں ان کے شریر میں کیا کیا بدلاو ہونے والے ہیں کون سے بدلاو سامانے ہیں اور کون سے بدلاو سامانے نہیں ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ پریگننسی کے آخری ہفتوں میں شریر میں کون کون سے بدلاو آتے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا اند تک بینہ اس کیپ کیے اور چینل پر نئے ہیں تو میری اس چینل پرگننسی کیر اینڈ وائس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو جیسے جیسے ڈیلیوری کا سمیں نزدیک آتا ہے شیشو نیچے کی طرف یعنی کی پیلوک ایریا کی طرف آ جاتا ہے جس کی وجہ سے موتراشے پر بھی دباؤ پڑھنے لگتا ہے اور گروتی مہیلاؤں کو بار بار پیشاب آنے کی سمشیہ ہونے لگتی ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی گروتی مہیلائیں جب اڑتی یا بیٹھتی ہیں اس وقت بھی تھوڑا سا پیشاب چھوٹ جاتا ہے جو کی بلکل سامبانیہ ہوتا ہے اور آپ کو اس سے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اور جیسے جیسے ڈیلیوری کا سمیں نزدیک آتا جاتا ہے گروتی مہیلاؤں کو بریکسٹن ہکس کانٹریکشنس یعنی کے فالس لیور پینس بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کا پیٹ اکڑ بھی سکتا ہے اور ہلکا فلکا آپ کو درد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ کچھ سمیں کے بعد یہ درد خود با خود ٹھیک ہو جائے گا اور جو پیٹ میں اکڑن ہے یہ بھی چلی جائے گی اس کو فالس لیور پینس کہا جاتا ہے اور یہ بہت لمبے سمیں تک نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی کے انتیم سمیں میں گروتی مہیلاؤں کی کمر درد کی سمشیہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس دوران اسپائن بونٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں چونکہ پریگننسی کے انتیم سمیں میں کمر درد کا کارن بنتا ہے ساتھ ہی پریگننسی کے انتیم ہفتوں میں کبھی کبھی گروتی مہیلاؤں کے ہاتھ یا پھر پیروں میں سوجن بھی آ سکتی ہے اور انہیں سانس لینے میں دکت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پریگننسی کے انتیم سمیں میں کھٹی ڈکار یا پھر سینے میں جلن کی سمشیہ بھی بڑھ سکتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس دوران پیٹ میں ایسٹ زیادہ بننے لگتا ہے ساتھی دوستو اس دوران بلڈ سرکولیشن بھی کافی زیادہ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں پر گلے میں یا پھر چہرے پر نیلی نسے بھی دکھائی دے سکتی ہیں اور آپ اپنے پیروں پر ان نیلی نسوں کو محسوس بھی کر سکتی ہیں ساتھی کچھ کچھ گروتی مہیلاؤں کو پریگننسی کے انتیم سمیں میں پائلز کی سمشیہ بھی ہو سکتی ہے جو کی پریگننسی کے دوران بلکل سامانیہ ہے تو دوستو یہ تھے وہ کچھ خاص بدلاؤں جو کہ آپ کو پریگننسی کے انتیم ہفتوں میں اپنے اندر محسوس ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو سارے بدلاؤں نہ دکھائی دیں لیکن ان میں سے ایک یا پھر دو بدلاؤں اپنے اندر دکھائی دیں میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دھنیوار